اسلام علیکم بیئرز پاکستان میں مائنرز کی سرپرستی کے لیے گارڈین شیپ کا حصول بہت زیادہ ضروری ہے والدین کی ڈسپیوٹس کے بعد جب کھلا یا طلاق کے ذریعے شادی ختم ہوتی ہے اور بچوں کی حزانت کے ساتھ ساتھ ان کی گارڈین شیپ جو ہے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ مائنرز کے تعلیم کے حوالے سے اور ان کے مستقبل کے حوالے سے اداروں کے ساتھ جو دستابیزات ہیں وہ حاصل کی جا سکیں جب اداروں سے جیسے نادرہ یا ایڈیوکیشن سے بچے کی تعلیم اور ان کی آئیڈنٹیٹی کے لیے رابطہ کیا جاتا ہے تو ان کی مین جو ریکوائرمنٹ ہے وہ گارڈین شیپ سیٹیفیکیٹ ہے پاکستان میں جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ جو ایکٹ ہے گارڈین ان وارڈ ایکٹ ایٹین نائنٹی جو ہے وہ گارڈین شیپ سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ جاری کرنے کے لیے لابو ہے اور اسی قانون کے تحت جو پاکستان گارڈین کوٹ ہے وہ پیرنٹس کو گارڈین شیپ سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ اوارڈ کرتی ہے گارڈین ان وارڈ ایکٹ کا جو سیکشن چار ہے اور اس کا سب سیکشن جو تین ہے اس میں گارڈین کی تعریف کی گئی ہے کہ گارڈین ایسا شخص مقرر ہو سکتا ہے جو مائنر کی ذات اور جائداد کے معاملات کی دیکھ بھال کر سکے مائنر کے ساتھ ساتھ کوئی فرد جیسے کسی ذہنی یا جسمانی طور پر معذور اگر کوئی فرد ہو اور وہ اپنے معاملات انجام دینے کے قابل نہیں ہے ایسی معذوری اسے لاحق ہے جو کہ اپنے معاملات کرنے کے سر انجام دینے کے قابل نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی جو مجورٹی ایکٹ 1875 کا سیکشن تین ہے اس کے تحت اس کو گارڈین شپ سٹیفیکیٹ کے لیے پاکستان گارڈین کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے ان حالات میں جو گارڈین کورٹ ہے وہ کسی بھی فرد کو گارڈین مقرر کر سکتی ہے لیکن سٹیفیکیٹ جاری کرنے سے قبل عدالت مائنر اور وارڈ کی مکمل تسلی کرتی ہے اور گارڈین اور وارڈ ایکٹ کا جو سیکشن پچی سے اس کے تحت جو گارڈین کورٹ ہے وہ ایک پرنٹل جورسکشن میں آ جاتی ہے یعنی کہ وہ ایک بچے کے ویل فیر کے لیے جو اصل معاملات ہیں ان کو مدنظر رکھتی ہے پاکستان میں والدین جب گارڈین کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو کافی پریشان ہوتے ہیں ایک پرنٹ جس کے پاس کسٹڈی ہوتی ہے وہ جو ہے گارڈین شیپ کو اور کسٹڈی کو عموماً مکس اپ کر دیتے ہیں اور کسٹڈی اور گارڈین شیپ میں ان کو فرق جو ہے وہ سمجھنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے گارڈین شیپ کے ذریعے بچے کے حوالے سے فیضلہ سازی کا اختیار گارڈین کو مل جاتا ہے اور پاکستان میں گارڈین شیپ کا حق والد کا ہے لیکن بعض صورتوں میں جب والد بچوں کا مقرر کردہ خرچہ ادا نہیں کرتے یا والد بچوں کی خفالت میں گفلت برت رہے ہیں یا پھر والد کا انتقال ہو چکا ہے تو ماں بچے کی گارڈین شیپ کے لیے اپلائے کر سکتی ہے اور گارڈین شیپ کا جو سیٹیفیکیٹ ہے وہ اس سے مل ساتا ہے اچھا بہت ساری صورتوں میں جب گارڈین کے کیسز میرے پاس آتے ہیں اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بچوں کی جو ویلفیر ہے اس کو کوٹ نے مد نظر رکھنا ہے تو وہ پیرنٹ ایسے صورت میں جب میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ ہو اور وہ گارڈین کوٹ سے رجوع کریں تو وہ پیرنٹ جس کے پاس بچے کی کسٹڈی ہوتی ہے وہ عمومن یہ کوشش کرتا ہے کہ جو دوسرا پیرنٹ ہے اس کے بجائے اس کے کہ خود کی کوالٹیز جو ہے وہ کوٹ کے سامنے لے کر آئیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دوسرا پیرنٹ ہے جو کہ ان کے اس کیسز میں اسپونڈنٹ کے طور پر جو ہے وہ پارٹی ہے تو اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیگٹیو پوائنٹ جو ہے وہ سامنے لے کر رہے ہیں تو ایسا کرنے سے جو کوٹ ہے وہ اس میں زیادہ کچھ اثر نہیں ڈال سکتے لہٰذا میں آپ سب کو یہ اڈوائز کروں گی کہ جب بھی کارڈین کا یا فیملی کا کوئی بھی میٹر ہو تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں بچے کی ویل فیر کے لیے ایسے پوائنٹس کوٹ کے سامنے لے کر آئیں جس میں آپ خود کو زیادہ بہتر پیرنٹ جو ہیں وہ کوٹ کے سامنے پروف کرسکیں نہ کہ دوسرے کو آپ اس سیچویشن میں لے آئیں دوسرے پیرنٹ پہ اتنی نظام تراشی کریں کہ آپ یہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کانونی معاملات سے اگاہ رہنے کے لیے مفاد عامہ کے لیے میرا چینل جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور آپ کے سوالات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کے کانٹیکٹ کے ذریعے جو سوالات سامنے آتے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے خصوصی معاملات اپنی سیچویشن کے مطابق ڈسکس کرنے کے لیے ایکسپرٹ ایڈوائز چاہتے ہوں تو آپ میری ہیلپ نائن نمبر پر مجھ سے